پاکستان میں پچھلے ایک برس میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد چالیس فیصد کم ہو گئی ہے سن دوہزار انیس میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے تھے کم گوشوارے جمع ہونے کے بعد موجودہ مالی سال میں ٹیکس اہداف پر سوالیاں نشان لگ گئے ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے قبل ٹیکس کے حصول کو تین گناہ بڑھانے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے اپنے متعدد بیانات میں کہا تھا کہ تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد ایک سال میں اسی کھرب روپے سے زیادہ کا ٹیکس جمع کر کے دکھائے گی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصفہ رو گئی ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی تعداد میں چالیس فیصد کمی پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اور وہ اس لیے کہ پچھلے ایک سال میں مختلف وجہ سے کرونا کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی انڈسٹری بند رہی ہے کاروبار بند رہے ہیں اس کی وجہ سے تاجر برادری ویسے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے اور جو قومی آمدن ہے وہ بھی کم ہو رہی تھی پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ کرنا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے مختلف گورنمنٹ جو ہیں وہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح نئے ٹیکس پیئرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے جائے یعنی ان کو ایسے لوگ جو جن کی آمدن تو ہے لیکن وہ ٹیکس جمع نہیں کراتے ان کو کسی طرح کاغذوں پر لائے جائے ان کو کہا جائے کہ وہ کم از کم ٹیکس ریٹرنز جمع کرائیں پرویز مشرف کی حکومت نے بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا انہوں نے بہت کوشش کی اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ بہت کوشش کرتی رہی ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی لیکن کسی کو بھی کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی جو موجودہ حکومت ہے اس کے سربراہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو تین گناہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھا دیں گے لیکن آج کی جو ٹیکس جو ریٹرنز کی مقدار ہے وہ بتا رہی ہے کہ شاید فیلحال تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے بلکہ شاید ٹیکس کے وہ ٹارگٹس بھی اچیو نہ کر سکیں جو انہوں نے اس سال کے لیے مقرر کیے تھے اپنے لیے یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کا تعلق ٹیکس جمع کرنے سے اس طرح سے برائے راست تو نہیں ہے کیونکہ بعض ریٹرنز ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ ٹیکس جمع نہیں کراتے صرف بتاتے ہیں کہ انہوں نے آمدن کتنی کمائی تھی تو لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کی بیس کتنی بڑی ہے یعنی کتنے نئے لوگ ٹیکس دینے والوں میں شامل ہوئے ہیں اور اسی پہ بتدریج بیلڈ اپ کر کے اور پھر ٹیکس کی کلیکشن جو ہے اس کی مقدار کو بڑھائے جا سکتا ہے تو اگر ٹیکس دینے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ٹوٹل جو جمع ہوگا ٹیکس آخر میں وہ بھی بہت کم ہوگا پاکستان میں ہر حکومت ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اقتدار میں آ کر اسے پورا نہیں کر پاتی تو آخر پاکستان میں ٹیکس کا حصول اتنا مشکل کیوں بن گیا ہے اسی پر مزید گفتگو کے لیے کراچی سے سیربین میں برہ راست شامل ہو رہی ہیں روزنامہ ڈان سے منسلک صحافی اور معاشی امور کی تجزیہ کار افشان صبوحی افشان یہ بتائیے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ دعوے تو یہی کرتی ہے کہ ٹیکس زیادہ جمع کرے گی تو کیا ان کے دعوے غیر حقیقی ہوتے ہیں میں دو تین چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا جاؤں گی ایک تو جو لاسٹ یئر کے ٹمبرز ہیں وہ یہ خیال کیجئے گا کہ پچھلے سال حکومت نے فروری تک اٹھائیس فروری تک ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ کو ایکسٹینٹ کیا تھا اس سال بھی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایکسٹینشن ہوگی تو اگر پچھلے سال کے کلیکشن جو ڈیسیمبر میں تھا اس سے آپ اس سال دیسیمبر آٹھ تک کے جو گوشواری جمع ہوئے ہیں ان کو کمپیر کریں تو کانٹراسٹ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا پچھلے سال دیسیمبر کے فرسٹ ویک تک 1.7 ملین یعنی سترہ لاکھ لوگوں نے ٹیکس جمع کر آیا تھا اور اس سال تیرہ لاکھ لوگوں نے ٹیکس جمع کر آیا ہے لیکن اگر آپ پورے سال کا دیکھیں پوری کے اند تک جائیں تو پھر وہ 29 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں گورنمنٹ اگر یہ ڈیٹ ایکسٹینٹ کرے گی تو شاید گوشوارے مزید جمع ہو سکیں لیکن ایک چیز اور میں یہاں پر پوائنٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ امپریشن کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے شاید پوری طرح درست نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ ڈائریک ٹیکس پاکستان میں کم جمع کیے جا پاتے ہیں جو کہ بیسکلی جو لوگ امپلوئیڈ ہیں وہ یا جو بزنسز ہیں وہ دیتے ہیں لیکن ڈائریک ٹیکس پاکستان میں ہر پر دیتا ہے ٹیک لیکن یہ بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ ملک میں زیادہ تر معاشی سرگرمی کا انتراج ہی نہیں ہے کہیں ذکر ہی نہیں تو کیا یہ حقیقت ہے جی بالکل یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ان فارمل ایکانومی کچھ لوگوں کا خیال ہے تقریباً اتنی ہی بڑی ہے کہ جتنی فارمل ایکانومی ہے تو یقیناً اس کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ان فارمل سیکٹر میں بہت سارے ایس ای میز ہیں بہت ساری سروسز ہیں جو کہ پوری طرح سے ہماری بکس پہ شو نہیں کرتی جس کی وجہ سے ان کے حجم کا انتاظہ اور ان پر کتنا کیا لائیبلیٹی بدتی ہے اس کو اسیس کرنا بہت مشکل ہے تو گورنمنٹ دونوں چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہے ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کی کوشش بھی کرتی ہے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو فارمل ایکانومی میں لانے کی کوشش بھی کرتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ ٹیکس کا حدف حکومت جو بھی مغرر کر لے وہ اسے حاصل نہیں کر پاتی اس کی کیا وجہات ہیں کئی وجہات ہیں جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں ویکنسز ہیں جو مشینری ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرنے کی مشینری ہے اس میں بھی بہت سارے فلوز ہیں بہت اس پہ بات ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو ریفارم کیا جائے کس طرح اس کو امپروف کیا جائے شاید کچھ پیشرفت ہوئی ہو لیکن یقیناً وہ پیشرفت کافی نہیں ہے جو ریزلٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرنز یا ٹیکس کلیکشن کہ جو بھی ایمبیشیس یا یہ حکومت ہمیشہ کیونکہ ضروریات زیادہ ہیں اور گورنمنٹ پر پریشر ہوتا ہے تو وہ ایمبیشیس قسم کے ٹارگٹس رکھتے ہیں لیکن اس کو یقین انمیت نہیں کر پاتے ہیں اس میں یہ ایک بجا شاید یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مورل آثورٹی گورنمنٹ کی اس وقت زیادہ ہوگی اگر سرویسز بھی اسی لیول کی وہ پروبائیڈ کر سکے وقت ختم ہونے کی وجہ سے بات یہیں کاٹنی پڑے گی افشن سے ہوئی کرائچی سے ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ